محمد ادرا تشریف رکو بوازِ بلندر صلوات کافی سارا مجمع ہے صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ملکے بلند آواز سے صلوات علاوات فرمائیں وَبِهِنِ اسْتَعِينَ وَسَّلِ اللَّهُ وَلَا مُحَمَّدِينَ وَالِهِ دَيَّبِينَ تَحِرِينَ الْمَاسُومِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الْمُنْتَجَبِينَ وَالَا نَلَهُ وَالَا لَا ہِمْ اجْمَعِينَ مَنْ يَوْمِ اَدَاوَتِهِمْ اَلَا يَوْمِ الدِّينَ رَبِ شَرْحَلِي صَدْرِي وَيَسْسَلِي عَمْرِي وَحْلُ الْلُقْدَتَمِ لِسَانِي افْقَهُو قَوْلِي بَوازِ بُلندر صلوات پروردگیارِ عالم بانیانِ مجالس کی تمام حجات کو پورا فرمائیں میرے مالک اللہ اس عزت والی بارگا سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے میرے مالک اللہ جو جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دے میرے مالک اللہ عزدار و اس نازک دور کی سب سے بڑی دعا مگواروں آمین کہن اور آمین کہکے سوا میں شریک ہو جانا میرے مالک اللہ ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں ہمارے وارث ہی حقیقی روح الامر سرکارِ قائم بادشاہ کا جلد ظہور فرماؤں جڑے چاندیوں بادشاہ دا ظہور ہوئے سلوات اچھی عوال دنال تلاوت فرماؤں اللہ ہم نعرے تکبیر ہر مجلسی آدرانہ کھالی کے ایک بردنام بہت بلند ہے بلند کر کے چاہو نعرے تکبیر نعرے رسالت سونے رسول دنا سونا چاو نعرے رسالت ہاچا کے بولو نعرہ ہائے دری میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے لمحہ آپ کا ذائع نہیں کیا حسین بادشاہ کی ممبر پہ حسین بادشاہ کا تذکرہ شروع کر دیا جی ممبر پہ عادتا نہیں عبادتا آگازیا چار جملے جناب شیدہ کے پڑتا ہوں اگر اجازت ہو تو کبلہ پڑھی جائے میں کہہ رہا ہوں میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے بات میں بھائی خورم کب کی کرنے لگوں لائکی تحسین ہے ان کا اس انداز میں بیٹ جانا اور لائکی تحسین ہے ان کا بادشاہ کی پھوڑی بچانا کہ جو کائنات کو رز تقسیم کرنے کے بعد اپنے دسترخان کو جھٹکتا ہے تو نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں نبیوں کے کشکول بھر جاتے ہیں بھائیہ میں بات کب کی کرنے لگوں دوست محورم اک چھجری کربلا کا میدان کربلا کے میدان میں جنابِ آلیہ بنت علی علیہ السلام کی بات کرنا جاتا ہوں بھائیہ بی بی فرماتی ہے میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے دس مہرم ایک سٹیجری کربلا کا میدان جنابِ سیدہ نے بلا تشبیح سار اٹھایا کربلا کی آخری لائن آف کنٹرول پہ کربلا کی آخری عدود پہ بی بی نے بلا تشبیح سامنے سار اٹھایا نوکے نیزہ پہ بھائی حسین کا سر نظر آیا پھر بی بی نے وہ پیچھے دیکھا پیچھے بھائی حسین کا بدن نظر آیا کھا کے کربلا پہ اب بی بی نے مولا کے سر سے نہیں بی بی مولا کے بدن سے مخاطب ہوگے فرماتی ہے بھائی حسین یہ بات یاد رکھنا میں جا رہی ہوں تیرے شہر سے تیری بقا پہ مہر لگانے میں شام میں لکھ کے آؤں گی کہ جفائیں ہاری ہیں چین جیتا اور یہ تیرے قاتل کو لگ رہا ہے وہ جنگ جیتا ہے کربلا کی میں تب ہی آؤں گی کربلا جب یدین کہہ دے حسین جیتا اچھا کہ اگلے بچھلے بولو آئے دری میں تب ہی آؤں گی کربلا سے جب یدین کہہ دے حسین جیتا عرض کی ہے علی کلال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے میں بھائی اکھوڑا میں ایک منقبت پڑھنا جاتا ہوں بڑا کمال محول ہے آپ کا بیٹھ جانا ہی بڑی بات ہے میرے لیے ممبر حسین پہ شیعہ نیشن کا سب سے چھوٹا نو کر ایک بات کرنا جاتے دنیا والوں میں گہر ہوں علی کلال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کیا کہ تُو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے اور دنیا والوں حسین کائنات کا وہ کریم بات شاہے کہ جو قبرستان سے جنت بنا دے علی کلال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے بھائی جی علی کلال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کیا کہ تُو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے اور دنیا والوں میں ممبر حسین پہ بادشاہ باس کی ایک فضیلت پڑھنا چاہتا ہوں میں گھروں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تُو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے اور میں صرف غازی سے پوچھوں گا بازم سورج کا کون ہے میرا بادشاہ باز کیا ہے میرا بادشاہ باز کس حزت کس شان کس میار کس وگار کس مرتبے کے مالک کو دنیا والو بادشاہ باز کہتے ہیں میں گھروں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تُو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے اور میں صرف غازی سے پوچھوں گا بازم سورج کا کیا کہ اس نے اب روپے سورج اٹھا کے دیکھا ہے میں صرف غازی سے میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا کہ اس نے اب روپے سورج اٹھا کے دیکھا ہے اور میں گئے رہا ہوں فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو دنیا والوں فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو بھئیہ فقط لفظ کہتے ہیں جہاں پہ کوئی اور لفظ نہ ہو فقط حضرت آدم سے لے کے حضرت مہدی تک کسی کے لشکر میں یہ خوبی نہیں ہوگی جو بادشاہ حسین کے لشکر میں ہے میں کہہ رہا ہوں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تُو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا کہ اس نے اب روپے سورج اٹھا کے دیکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو چراغ سارے کے سارے پوچھا کے دیکھا ہے فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو چراغ سارے کے سارے پوچھا کے دیکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں ہے ایک سجدہ شبیر اکردائے بطول ساتھوں جی میں نتوے کھڑی ہیں تو گل کھڑی ہیں ہے ایک سجدہ شبیر اکردائے بطول جنہوں نے خود میں خدا کو سما کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تُو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے تُو سی ہی میں سائلنٹ بیٹھ رہو تو میرے آن دا مقصد ہو گیا ممبر حسین پہ آ جانے ہی پاکوں کی مہور ہوتی ہے میں گئر ہوں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے میں چیزے چلوں شیخ اپورا سے چلوں آپ کے اس جہچک میں آئے ہوں اور واللہ و خدا کیا محول ہے مومنین کا مومنین آپ دعا کر دیں داد نہ دیں دعا کا طلبگار ہوں اور جانے لگوں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تُو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے میں صرف غازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا کہ اس نے اب روپے سورج اٹھا کے دیکھا ہے اور دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں علی کے لال کے ماتم سے میں نے ابراہیم ہم ماتم کرتے ہیں پھر ہوتا کیا ہے دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں علی کے لال کے ماتم سے میں نے ابراہیم خود اپنے سینے پہ کعبہ بنا کے دیکھا ہے علی کے لال کے ماتم سے میں نے ابراہیم خود اپنے سینے پہ کعبہ بنا کے دیکھا ہے اور کبلائی سے بڑی بات میں کمیل ایدری جی ممبر حسین پہ کاری نہیں سکتا میں کہہ رہا ہوں رسول کوئی ہو اس سے جا کے ملتا ہے بادشاہ محمد میراج پہ گئے اللہ سے ملاقات کی حضرت موسیٰ تور پہ گئے اللہ کا جلوہ دیکھا میں کہہ رہا ہوں رسول کوئی ہو اللہ سے جا کے ملتا ہے فقط حسین نے اللہ بلا کے دیکھا ہے فقط حسین نے اللہ بلا کے دیکھا ہے فقط حسین نے اللہ بلا کے دیکھا ہے اور دنیا والوں میں کہہ رہا ہوں حسین نیزے پہ اتنا کچھ اتنا اوچا تھا کون ہے میرا بادشاہ حسین کیا ہے میرا بادشاہ حسین کس حزت کس شان کس میار کس وقار کے مالک کو دنیا والوں بادشاہ حسین کہتے ہیں میں کہہ رہا ہوں حسین نیزے پہ حسین نیزے پہ اتنا کچھ اتنا اونچا تھا کتنا حسین نیزے پہ اتنا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے مولا بھائی آپ کی زندگی دراز فرمائیں حسین نیزے پہ اتنا کچھ اتنا اونچا تھا کہ عرشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں حسین کا علی اسگر وہ چشم وعدت ہے بابا جی آپ پورے مجمع میں سے نا دعا کر دیں میرے آنے کا مقصد ہو گیا چشم وعدت اللہ کی نگاہ میں کہہ رہا ہوں حسین کا علی اسگر وہ چشم وعدت ہے خورم بھائی حسین کا علی اسگر وہ چشم وعدت ہے حسین کا علی اسگر وہ چشم وعدت ہے کہ جس نے موت کو بھی مسکرا کے دیکھا ہے حد شا کے اگلے پچھلے بولو حیدری حسین کا علی اصغر وہ چشم وعدت ہے کہ جس نے موت کو بھی مسکرا کے دیکھا ہے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے قبلہ کافی گننے اور میں جا رہا ہوں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے اپنی ذاکری کا سب سے سنسٹیو سب سے قیمتی جملہ دے کے جانے لگوں علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے قبلہ دعا فرمائے میں گئے علی کے لال تیرے شہر جا کے دیکھا ہے کہ تُو نے دشت کو جنت بنا کے دیکھا ہے میں صرف گازی سے پوچھوں گا وزن سورج کا کہ اس نے اب روپے سورج اٹھا کے دیکھا ہے حسین نیزے پہ اتنا کچھ اتنا اونچا تھا کہ ارشیوں نے اسے سر اٹھا کے دیکھا ہے حسین کا علی اصغر وہ چشم وعدت ہے کہ جس نے موت کو بھی مسکرا کے دیکھا ہے حسین کا علی اصغر وہ چشم وعدت ہے کہ جس نے موت کو بھی مسکرا کے دیکھا ہے ہے ایک سجدہ شبیری کردائے بطول جنہوں نے خود میں خدا کو چھپا کے دیکھا ہے اور میں کہہ رہا ہوں فقط حسین کا لشکر ہے جس نے اللہ کو چراغ سارے کے سارے بجھا کے دیکھا ہے چھے گو برا والوں سب در آباد والوں میری جولی بھرنا تو میں لہ دریزی جا رہے ہیں آپ کو ایک کفیہ دیکھیں اپنی زندگی کا سب سے سینسٹیو سینس دیکھے جا رہا ہے میں کہہ رہا ہوں مری پڑی تھی باوہ جی مری پڑی تھی وہ لہرے تب ہی تو گادی نے نہر کی لاش پہ چلو گرا کے دیکھا ہے بچا کے بولو اگلے بچھلے آئے دریزی